موسیقی دوستو میں نے یہاں پہ بلیک کلر سلیکٹ کیا آپ کو جو اچھا لگے آپ وہ بیکگرونڈ پیک لیں اور اس کی ڈوریشنز کو اپنی حساب سے سیٹ کریں بیکگرونڈ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لیئرز میں جانے ہیں لیئرز میں پھر میڈیا پہ جانے ہیں اور جو جو کلرز آپ کو اچھے لگیں وہ آپ نے لیئرز پہ آنا ہے دوستو میں نے سلیکٹ کرنے لگا ہوں وائٹ کلر تو آپ کو جو اچھا لگے آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو سکرین کے اوپر اپنے حساب سے اڈجسٹ کر لینا ہے اس کو اڈجسٹ کرنے کے بعد دوسرا کلر آپ جو لینا لے کے آنا چاہتے ہیں وہ آپ ویسے سیم ایسٹ لیئرز میں جا کے میڈیا میں جا کے بیکگرونڈ پہ جا کے جو کلرز آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں دوستو میں لگے کہ ہوں گرین سا کلر ہے ہمارے پاس تو اگر آپ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ نے کیا کہنا سیزر کے ساتھ جو ڈوٹس لگی ہوئی کلرز والی گرین والی اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو کلرز آپ کو اچھا لگے وہ سلیکٹ کر لینا ہے آپ نے تو یہ کلرز اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں اور بلو لے کے آ جاتے ہیں دوبارہ پھر کلرز کو سلیکٹ کریں گے اس طرح دوستو وان بائے بائن پھر آپ جو کلرز اچھا لگے اس کو لے کے آتے جانا ہے آپ نے یہ وائٹ کلرز میں اچھا نہیں لگ رہا تھا دوبارہ تو اس لئے اس کو ہم پھر چینج کر لیتے ہیں ڈوٹس پر جا کے یہاں پہ ہم ریڈ کلرز لے کے آ رہے ہیں دوستو ڈیزائنگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کلر کمبینیشن جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ڈیزائنگ بیس کے لیے امپروو کرتی ہیں ڈیزائنگ پھر چینج کر لیتے ہیں ڈیزائنگ پھر چینج کر لیتے ہیں یہاں سے جو کلرز آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ نہیں میرا تو یہاں پہ آپ خود بھی کریئر کر سکتے ہیں سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے وہ سرکل کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہ سرکل پورا آ جائے گا اس کے پر کلرز جو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنی حساب سے سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ کلرز دیکھیں نیچے دیکھیں کورنر میں آٹومینٹیکل کلرز چینج ہوتے جا رہے ہیں اس کو موگ کرنے سے تو بلیک بھی اتنا خاص اچھا نہیں لگ رہا تو ہم ٹھیک ہے بلیک کافی بہتر ہے پھر بھی تو اپنی حساب سے آپ نے اس کو کار لینا ہے آٹجسٹ جیسے میں نے بھی کیا ہے دوبارہ پھر لیٹس میں جا کے جو کلرز آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو کار لیں گے سلیکٹ تو مجھے جیلو کلر اچھا لگا تو میں نے وہ سلیکٹ کر لیا تو دوستو ویڈیو کا انڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ اس میں انڈ پہ آکے بہت ہی زبردست ٹرکس بتائی جائیں گے کہ آپ میں لوگوں کو کیسے مووویبل بنانا ہے یہ تو سیمپل ہم اس کو کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کلر سلیکٹ کرنا چاہئے آپ یہاں سے سلیکٹ پڑھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ تو یہ دیکھیں دوستو بہت زبردست ہمارے سامنے جو لوگوں کو کیسے مووویبل بنانے جا رہے ہیں ابھی ہم اس کے اوپر ٹیکس لکھتے ہیں لیئرز میں جا کے ہم نے ٹیکس کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ ہاں ٹیکس لکھ رہے ہیں اس کے اوپر وان بائی وان کر کے اپنے حساب سے ہم نے ٹیکس کو بھی اس کے اندر ارجسٹ کر لینا ہے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے دبل اے جہاں پہ لکھا ہوا تو کپیٹال اور سمال اے وہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ربوٹو بلیک مجھے اچھا لگا اس کا سٹائل تو میں نے وہ رکھ دیا اس طرح یہ اس کے مختلف سیٹنگز ہیں شیڈو ہے گلوز ہے آر لائن ہے اور بیک راؤن ہے تو جو آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے یہ بیسیکلی ٹیکس کی ایڈیٹنگ ہے ہمیں اس میں سے کوئی سیٹ نہیں کرتا تو آپ کو جو اچھا لگا آپ نے وہ سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوبارہ جا کے ٹیکس لکھیں گے میرے کیونکہ چینل کا نام ہے ایرہ سلوشن ٹرکس تو میں اس حساب سے اپنا لوگو کری ایڈ کر رہا ہوں تو آپ نے اپنے حساب سے جو آپ کو اچھا لگا ہے آپ نے اس حساب سے ٹیکس ایڈ کرتے جانا ہے اور سیم ایز ایٹ ہم نے پھر روپ ٹوپ بلیک میں آنا ہے آپ کو جو سٹائل اچھا لگے دوستو آپ نے وہ چوز کر لینا ہے ٹیکس کے لیے ٹیکس سٹائل چوز کرنے کے لیے یہ سیزر کے ساتھ capital A اور small A لکھا ہوا تھا اس کو آپ نے select آ لینا ہے دوبارہ پھر layers میں جائیں گے اور layers میں جا کے ہم اور ٹیکس لے کے آنا چاہتے ہیں تو اور ٹیکس لے کے آ جائیں گے تو بیسکل چینل کا نام ہے ایرہ سلوشن ٹرکس اینڈ کورس تو یہ ہم نے ٹرکس تک تو کریئٹ کر لیا اب ہم اس کے نیچے ایک اور کرنا چاہتے ہیں کہ courses والا جو وہ الگ سے اس کے نیچے movable ہو تو ہم وہ دوبارہ اس کو بھی ابھی کریئٹ کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس بہت ہی بہترین قسم کا جو لوگو ہے وہ کریئٹ ہو گئے ہیں ایرہ سلوشن ٹرکس اینڈ کورس نیچے جتنی آپ دوریشن سیٹ کرنا چاہتے ہیں کلرز کی سولیڈ کلرز ہیں اس میں ہمارے پاس ٹرکس ہے اور پیکٹرانڈ کلرز ہیں تو اس حساب سے آپ اس کی دوریشن کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی اس پر اچھلا کے چیک کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ آکے اس کا سکرین چھوڑ لے لینا ہے تو یہ سکرین چھوڑ ہمارا آگیا ہے اس کے بعد دوبارہ پروجیکٹس پہ جائیں گے اور دوسرا جو ہم نے لوگو پنا کریئٹ کرنا ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں جو نیچے کورسز ہم لکھنا چاہ رہے ہیں وہ الانگ سے مووویبل ہو تو دوستو اس طرح سے جس طرح میں کرتا جا رہا ہوں آپ ہی اگر اس طرح کرتے جائیں گے تو آپ کمپلیٹ اپنا لائب لوگو کریئٹ کر سکتے ہیں ایزی لی میں نے بلیک جو بیکرونڈ ہے وہ سلیکٹ کے ہے آپ کو جو اچھا لے گیا آپ نے وہ سلیکٹ آ لینا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے بھی لائب لوگو ہمیں سکرین کو پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہم اپنے مرضی سے ہم اپنا جو لوگو ہے وہ لائب لوگو وہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پھر اس کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے ابھی یہ کلر کچھ زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اس کو کار لیتے ہیں چین سیمبل سیزر کے ساتھ جو دورس کلر میں نظر آ رہی ہے اس کو اوپر کلک کرتے ہوئے دوستو جو آپ کو اچھا لگ ہے آپ نے بھی وہ سلیکٹ آ لینا ہے اس طرح سے آ کے ریڈ کلر بہت اچھا لگ رہا ہے تو دوستو آپ کو بھی جو اچھا لگ ہے آپ نے بھی وہ سلیکٹ آ لینا ہے اور اس کے بعد لیئرز میں جا کے جو ٹیکس آپ اوپر لکھنا چاہتے ہیں وہ ٹیکس آپ نے لکھ دینا ہے دوستو یہ ہم نے لکھ دیا کورسز کورسز لکھنے کے بعد ہم اس کو کار دیں گے اور اس ٹیکس کو بھی ہم اپنے حساب سے اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے جہاں پہ ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں اور سیم ایزٹ جو اسٹیل آپ کو اچھا لگ ہے وہ آپ نے چوز کار لینا ہے یہاں پہ اس کو آپ نے اپنے حساب سے سیٹ کر لینا ہے جس حساب سے آپ سیٹ کریں گے یہ سیم ایزٹ اسی طرح سے سیٹ ہو جائے گا اس میں تو یہ دیکھیں یہ میں نے سکرین کی ٹیٹریشن سیٹ نہیں کی تھی اوپر با لیکن یہ اور جا رہی تھی اس کو اپنے حساب سے اس طرح اگر آپ سے ایسا ہو جائے تو آپ نے اس کو اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اس کو بھی ہم نے سیٹ کر دیا تو ابھی ہم پلے کر کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پلے کریں گے اور سیم ایزٹ ہم نے کیا کرنا ہے پھر سکرین شوٹ لے لینا ہے یہاں سے دوستو کہیں مات جائے گا کیونکہ ابھی ہم اس کو کرنے والے ہیں لائیو لوگوں کیسے بناتے ہیں تو ہم ایک اور ایپ کی مدد لیں گے جس سے ہم اس کو کریئیٹ کریں گے لائیو کو اور پھر ہم اس کو کنو ماسٹر میں لے کے آ کے دوبارہ سیٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کروپ کر لینا ہے یہ جو بلیک بیک رونڈ آ رہا ہے اس کو رموگ ہو جائے گا جتنا آپ اس کو رکھنا جاتے ہیں اتنا آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے تو سیو کار دینا ہے دوسرے کو بھی آپ نے ایسے کر لینا ہے آپ یہاں پہ بھی اس کو کروپ کر سکتے ہیں اور یہاں بھی ہم اس کو لائیو کریں گے وہاں پہ بھی آپ اس کو کروپ کر سکتے ہیں لائیو کرنے سے پہلے جب آپ کی کچھیں میں ایسے لوگ کو وہاں پہount کریں گے تو تو جانا جہاں جیسے آپ کو ٹھیک لگے آپ نے ویسے کر لینا ہے اس کو اس کے بعد یہ دیکھیں دوسرے میرے پاس ہے ثثی ری خوٹو کو تو میں نے اس کو اوپن کر لیا اس کو اوپن کرنے بعد ہم نے select background کرنا ہے تو میں نے black background слیک کرنے لگا ہوں تو آپ کو جو اچھا لگے آپ نے وہ background select کر لینا ہے اس کے بعد change photo پہ جانا ہے اور جو picture یعنی کہ جو logo آپ نے create کیے ہیں وہ لے کے آئیں گے یہ six time ہم one logo لے کے آئیں گے یعنی کہ چھ دفعہ ایک ہی logo کو ہم repeat کریں گے اپنے gallery میں جا گے یہاں پہ بھی آپ crop کار سکتے ہیں جیسے آپ کو بتایا میں نے یہ six time ہم اسی لوگوں کو لے کے آئیں گے کیونکہ complete box کی شکل میں آتا ہے تو box کے بیسکل six sides ہوتی ہیں تو یہ اس لیے six time لے کے آنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ آپ نے اس کو اپنے حساب سے set کرتا جانا ہے یہاں پہ کیونکہ میں نے بتایا آپ کیونکہ یہاں پہ پہ آپ crop کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ابھی تاکہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنے ڈیس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی اور بہت سے tricks جو آپ دیکھ سکتے ہیں چینلز پہ کیونکہ one by one آتی رہیں گے تو یہی نہ ہوں کے جو نہیں آنے والی tricks ہے وہ miss نہ ہو جائے تو کرنے ڈیس آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے six time select کرنے کے بعد دوستو ہم set wallpaper کریں گے تو ہم وہاں پہ اپنا screen recorder ہوں رکھیں گے تاکہ ہم چھوٹا سا clip لے سکیں یہ ہو گیا six time select جس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے frame میں جائیں گے change frame میں جو آپ لے کے آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک otherwise آپ کیا کر دیں گے none پہ click کر کے apply کر دیں گے اور setting میں جا کے دیکھنا ہے تو setting سے پہلے اس کی بہت ضروری ہوتی کہ آپ نے medium split اور نیچے جو third wall ہے اس کو اسی سبسکرائب کر لینا ہے اور یہاں بس نیچے set wall پہ پر گھر دیں گے اپنے screen card کے مدد سے چھوڑا سا clip لینا ہے یہاں پہ تو اب ہم دوسرے logo کو same as it is اسی طرح background کو select کریں گے سب سے پہلے background کے بعد change photo پہ جائیں گے تو one by one کر کے photo کو change کریں گے یعنی کہ جو ہم logo ہم نے create کی ہے تو دوستے اسی طرح جو آپ logo create کریں تو اس کی picture کو آپ نے ایسے select کر کے one by one اس میں add on کرتے جانا ہے یعنی کہ import کرتے جانا ہے موسیقی اس طرح one by one ان کو select کر کے لیتے آنا ہے یہ بھی six times ہی لے کے آنی پڑے ہی ہمیں تو دوستے جب ہم set wall paper کرتے ہیں یعنی کہ اس کو live چلا کے چیک کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے اس کا اپنا یعنی کہ cell phone کا screen recorder on رکھنا ہے اور چھوٹا سا clip دے لینا ہے تاکہ ہم اس کو دوبارہ کے انماس میں لے جا کے edit کر سکتے ہیں یہ ہوگی six times selects جس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کی setting دیکھ لینی ہے اور اس کا frame بھی دیکھ لینا ہے تو setting تو آپ already ہم نے ٹھیک کر دی تھی اس کے بعد یہ دیکھیں frame کو set کر لینا ہے مگر رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے otherwise supply پہ کلک کر کے set wall paper پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا live logo create ہوگی تو دوستو جو ہم نے clip create کی ہیں بھی یہ set wall paper کرنے کے بعد ان کو ہم نے لے کے آنا ہے ادھر اور ان clips کو ہم نے اپنے حساب سے یہاں پہ set کر لینا ہے set کرنے کے بعد ہم اس کو چلا کے چیک کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ بہت جو live logo ہے وہ create ہو جائے گا ہاں دوستو ایک بات یاد رکھنی ہے جب آپ live logo کو چلا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کا جو screen recording ہے وہ on ہونی چاہیے تاکہ آپ وہ والی ادھر لے کے آ سکیں یہ دوسری screen recording جو ہم نے کی تھی یہ والی جب ہم یہ چلا رہے ہیں تو ہم نے screen recording بھی کر لینی ہے یہ بات ذین میں رکھنی ہے اور اس کو بھی اپنے حساب سے set کر لینا ہے یہاں پہ crop نیچے آ کے یہاں zoom کر کے یہاں پہ cropping کر لینا ہے جیسے ہم نے پہلے logo کی کی ہے ہے یہاں پہ اپنے حساب سے set کر لینا آپ کا background جا رہا ہم نے کیا کیا set to backward کر دیا اس کو اب ہم اس کو اپنے حساب سے adjust کر کہ ان کے corner تھوڑے سے برابر رہے ہیں دوستو ہمارا جو live logo ہے وہ بہترین قسم create ہو چک ہے تو اب ہم چلا کر تے اس کو یہ دیکھیں دوستو کتنا زبردست قسم کا create ہو ہے لیکن یہ دیکھیں تھوڑا سا back سے زیادہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو ہم اس کو چلا کر لینا ہے یہاں پہ cropping جا کے ہم 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 چلا کریں ہم گے سب تو یہ دیکھیں بہت زبردست قسم کا ہمارا logo پیار ہو گیا ہے تو یہ background آپ جتنی iteration آپ رکھنا چاہتے ہیں اس ساب سے background بھی select کر دیں رکھ یہاں سے بلکل اس کو پر آپ نے fit کرنا ہے یہ پتہ نہیں چلے دو الگ ہیں یا ایک ہی لوگو ہے آپ یہ دیکھیں corners کو بلکل پرابر کار لینا جب بلکل شیئر پہ آپ کے سامنے آ رہا تو یہ دیکھیں دوست بہت ضردست ہماری ویڈیو ہمارا جو لوگو ہے بیسکل وہ تیار ہو چکا ہے فرنٹ پہ دیکھیں بلکل زبردست ہو گئے ہماری ویڈیو بلکل اچھے سے تیار ہو گئی ہے دوست اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر جیگا دعا میں یاد رکھ رکھ لائک شیئر کر دیا کمینٹ دیا دوست کیونکہ یہ جو آپ کے لئے محنبت ہے اللہ حافظ